اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل پیپرنس آل آج میں آپ سب کے ساتھ فلیک کیا سٹرف فجی براؤنی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ میں نے گھر میں پتیلی میں بیک کیے اور بہت ایزی ہے بہت ہی آسان سیاں انگریڈنٹس ہیں اس کے براؤنی اس کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آئل ہاف کپ دو انڈے روم ٹیمپریچر پہ یعنی میں نے فریج سے باہر نکال کے رکھ دیئے تھے اور ملٹی چوکلیٹ آپ کو اسی بھی چوکلیٹ یوز کر کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ڈرائی چیزوں کی طرف چینی ایک کپ میں نے اس کو پاوڈر کر لیا تھا میدہ ہاف کپ یہ لکھا ہوگا سپون میں ون ٹو سپون اور یہ ہے کوکو پاوڈر ون ٹری کپ آپ کو اسے بھی برینٹ کا یوز کر سکتے لیکن یہ ایمپورٹڈ چوکلیٹ پاوڈر ہے اور کوئی سی بھی چوکلیٹ یہ میرے پاس کیرمل چوکلیٹ رکھی ہوئی تھی اس میں براؤنی میٹ کر لوں گی فلیور کے لیے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور وینیلہ ایسنس ون ٹی سپون اب ایک ڈی پیکسنگ بول لیں گے اب اس میں ہم تمام چیزیں ایٹ کر دیں گے سب سے پہلے آئل پسی ہوئی چینی ایک کپ یا ہز بیزائی کا آپ براؤن شگر بھی یوز کر سکتے اور دو انڈے روم ٹیمبریچر پہ وینیلہ ایسنس ون ٹی سپون یہ ضرور ایٹ کرنا ہے تاکہ اس میں انڈے کی سمیل ختم ہو جائے اب بیٹر کی مدد سے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیٹ کریں گے فلفی ہونے تک اور اچھی طرح چینی بھی ڈیزول ہو جائے گی جب تک یہ دیکھیں بیٹر اتنا فلفی ہو چکا ہے یعنی کانٹیٹی میں ڈبل ہو چکا ہے اب ہم اس میں میلٹڈ چوکلٹ ایٹ کر دیں گے اس چوکلٹ کو میں نے گرم پانی کے اوپر پیالے رکھے میلٹ کیا تھا مایکرو ویپ میں نہیں کیا تھا ورنہ یہ بلکل خراب ہو جائے گی اب الیکٹرک بیٹر کا کام ختم ہو چکا ہے اب ہم ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک ہی ڈائریکشن میں ورنہ یہ جو فلف ہے انڈے کا یہ بیٹ جائے گا اب باقی کی ڈرائی چیزیں ایٹ کریں گے اور یاد رکھئے گا کہ چھان کے ہی یوز کریں آدھا کپ میدھا ون تھری کپ کوکو پاورڈر اور ایک چھٹکی نمک یہ دیکھ لیجئے یہ نمک ہے کہیں آپ لوگوں کو سوڈا یا بیکن پاورڈر نہ لگ رہا نمک اس لیے ایٹ کرتے تاکہ سارا فلیور بیلنس ہو جائے اب پھر سہینڈ بیٹر کی مدد سے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں براؤنی کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے یہ اسی طرح سے تھک رہتا ہے آپ پریشان نہیں ہوئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی پانی اور دودھ ایٹ کیجئے گا اگر آپ پانی یا دودھ ایٹ کر دیں گے تو یہ کیک والا ٹیکسٹر آ جائے گا اس میں براؤنی والا ٹیکسٹر نہیں آئے گا کیک پین میں نے پہلے سے ریڈی کر دیا تو آئل لگا کے بٹر پیپر کا یوز ضروری کرنا ہے اس کے بعد یہ چاکلیٹ ایٹ کر دیں ملٹ ہو کے یہ خودی براؤنی میں مکس ہو جائے گی اور فلیور بھی آ جائے گا اچھا سا یہ بلکل آپشنال ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب آپ کو پتہ ہے میں پتیلی میں بیک کرتی تو یہ میں نے پتیلی پہلے سے گرم کرنے رکھ دیتی آدھے گھنٹہ پہلے اب اس کو چالیس سے پہنٹالیس منٹ کے لیے درمیانی آج میں بیک کریں گے اور کھول کھول کے چیک نہیں کرنا ہے ورنس پہ جو فلیکس اوپر آئیں گے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک 45 منٹ بعد میں نے براؤنیس چیک کی دیں بالکل پرفیکٹ بیک ہوئی ہے براؤنی اب آپ اس کو دیکھیں اس کے اوپر فلیکس آ چکے ہیں اور شائنی کتنی ہو رہی ہے اب اس کو سب سے ضروری کام ہے کہ اس کو تھنڈا کرنا ہے میں نے دو گھنٹے پہلے تھنڈا ہونے رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر اس کو نکالا تھا اگر آپ گرم گرم اس کو یوز کر لیں گے نا تو پھر یہ ٹوٹنے لگے گی آپ اس کی سوپنرز چیک کر سکتے یہ پھولتی نہیں ہے یہ اتنی ہی رہتی ہے ورنہ اگر آپ اس میں بیکنگ پاؤنر یا سوڈا ڈال دیں گے تو وہ کیگ بن جائے گا اب اس کے بعد میں اس کے سلائسز کروں گی اس طرح سے میں نے سائٹس کٹ کر لی تھی مجھے اس کو بلکل پر بیکری والی براؤنی لکھ دے لی تھی سکوئر کیوبز اگر آپ اس براؤنی میں امپورٹڈ چوکلیٹ پاؤنر اور چوکلیٹ یوز کریں گی نا تو اس کا بہت ہی آسم ٹیسٹ آئے گا کیونکہ میں نے دونوں چیزیں امپورٹڈ یوز کی تھی اب آپ اس کے لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیاری سی براؤنی بنی اور یہ میں نے فرس ٹائم بیک کیا سے پہلے میں نے کبھی بھی براؤنیز نہیں بنائی تھی کیکس میں نے بنائے ہیں چوکلیٹ لیکن براؤنی فرس ٹائم کرائے کیے اور پتیلی میں دیکھیں اس میں کتنے اچھے فلیکس آئے اوپر بغیر اوون کے اب اس کا فجی لوگ آپ چیک کریں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت آسانی سے بن سکتی ہے بغیر اوون کے آپ اس کو پتیلی میں بھی بیک کر سکتے تھنکس پر ووچنگ پلیز لائک ان سبسکرائب اللہ حافظ